اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج دوپہر کے کھانے میں اگر کچھ سستا مزیدار اور آسان کھانا چاہتے ہیں تو ریسپی آج کی آپ نے مس نہیں کرنی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو دو مزیدار اور آسان سی ریسپیز شیئر کروں گی جو کہ گرمی کے لیے بہت ہی بہترین ہے گرمی میں اگر مرچ مسالے والے کھانے کھانے کا دل نہ کرے تو پھر آج کی ریسپیز آپ نے ضرور بنانی ہے کیسے بنے گا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ایک بڑے سائز کا آلو لیا ہے اور یہاں پہ آلو آپ دیکھیں میں نے لال کلر والا لیا ہے کیونکہ بہت ساری بہنیں مجھے یہ کہتی ہیں کہ آلو آج کل میٹھے آ رہے ہیں یہ جو لال کلر والے آلو ہوتے ہیں یہ پھیکے ہوتے ہیں آپ سبزی والے سے کہیں گے کہ ہمیں پھیکے والے آلو دیں تو وہ آپ کو پھیکے آلو دے گا باقی جو وائٹ والے آلو ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آلو کو چھیل لیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹیں گے یہ رائطہ اتنا مزیدار ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کے سالن کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ایک سالن ہے تو یہ دیکھیں ہم نے آلو کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لیا ہے اب ہم نے ان کو بہت اچھے سے دھوکے ساف کرنا ہے اور پھر بوائل کرنے نہ ہے اور بوائل کرنے کے لئے پانی میں نے یہاں پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آلو ڈالیں گے اور میڈیم آج پہ آلو کو پکنے دیں گے تین سے چار منٹ کے لئے جب تک یہ آلو اچھے سے گل نہیں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں آلو بلکہ چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ بہترین گل چکے ہیں اب چولا میں یہاں پہ بند کر دوں گی آلو چھال لوں گی پانی کو ہم گرا دیں گے دوسری طرف میرے پاس آدھا کلو دہی ہے اور کوشش کیجے گا کہ دہی کھٹا نہ ہو میٹھا والا دہی لیجے گا اس کے علاوہ دو ہری مرچیں چاپ کی ہوئی میں اس میں ڈالوں گی مسالے کیا کہ جائیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی پسی ہوئی لال مرچ اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے ہرا دھنیا اب اس کو ہم نے اچھا سا پھینٹ لینا ہے دہی کا جو دانا ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے بس دہی کو سمودھ ہونے تک پھینٹنا ہے تو یہ دہی کو میں نے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو آلو ہم نے بوائل کیے تھے یہ چلے جائیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا اب ہم مکس کریں گے تاکہ آلو بھی دہی میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ دہی ویسے بھی آج کل بہت پانی والا آ رہا ہے اگر آپ کا گاڑا دہی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی مکسن ہو چکی ہے میں اس کو ڈالوں گی مٹی کے پیالے میں آپ اس کو کسی بھی باول میں ڈال سکتے ہیں تو یہ مزیدار ہمارا رائتہ آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی اور تڑکے کے لیے تقریباً ون تھرڈ کپ اویل ڈالیں گے پین میں اس کے علاوہ چار گول والی لال مرچے میں اس میں ڈالوں گی اور یہ تین جوے تھے لیسن کے جن کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اور ون فور ٹی سپون اس میں جائے گی کلونجی اور ایک سے دو سیکنڈ کے لیے بس ہم اس کو فرائے کریں گے کہ لیسن پہ ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے بس ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد باقی کی چیزیں جائیں گی کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سابت سفید زیرہ اس میں جائے گا اور بس اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ جو کٹیوی لال مرچے ہیں اور جو زیرہ ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اور بلکل آخر میں میں کڑی پتہ ڈال کے بس دو سیکنڈ کے لیے کڑکڑائیں گے اور یہ تڑکہ ہمارا تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو رائے پی کے اوپر ڈالیں گے تو یہ جی مزیدار اور فل سپائسی آلو کا رائے تا تیار ہے اوپر سے میں ڈالوں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا بہت مزیدار یہ رائے تا بنتا ہے فل سپائسی ہے چکپٹہ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کے سالن کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں میں اس کو پلین زیرا رائے کے ساتھ کھاؤں گی اس کے ساتھ آپ چاہیں تو اگر آپ کے گھر میں شامی کباب بنے ہوئے ہیں تو آپ شامی کباب بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی کھاؤں گی آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ جو دوسری ریسپی ہے بنائیں گے مزیدار چٹپٹہ بینگن کا رائے تا اس کے ساتھ آپ کو کوئی اور سالن بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ یہ منٹوں میں رائتہ بنائیں اور چپاتی بنائیں اور دپہر کا کھانا آپ کا تیار ہے کیسے بنے گا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میرے پاس بینگن ہے دیکھیں آدھا کلو میں مجھے تین ہی بینگن ملے ہیں اور یہ لمبے والے میں نے لیے ہیں آپ چاہیں تو گول والے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی پانی چاہیے ہوگا اور پانی میں میں نے ون ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے تاکہ ہم بینگن جب کٹتے جائیں اور اس نمک والے پانی میں ڈالتے جائیں تاکہ بینگن ہمارے کالے نہ پڑے اب ہم نے بینگن کو کٹ لینا ہے اور گول سلائس میں ہم اس کو کٹیں گے دیکھیں تھوڑا سا موٹا رکھئے گا سلائس کو تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ بلکل چھوٹے نہ ہو جائیں تھوڑا سا موٹا کٹنا ہے لیکن گول کٹنا ہے اب یہ دیکھیں بڑے اچھے ساف ستھرے کیڑے اس میں بلکل بھی نہیں ہیں تو بڑے اچھے ہمارے ماشاءاللہ سے بینگن نکل آئے ہیں اب ان سارے بینگن کو میں ڈال دوں گی نمک والے پانی میں دوسری طرف ہمارے پاس دہی ہے تقریباً آدھا کلو دہی کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اس کا جو دانہ ہے یہ ختم کر لینا ہے دہی آپ نے اچھا گاڑا میٹھا دہی لینا ہے کھٹا دہی نہیں لینا ہے دہی کو میں بلکل پلین رکھوں گی نمک چینی کچھ بھی نہیں ڈالوں گی آپ اچھا میٹھا دہی لیں گے تو اس میں چینی کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسری طرف پین میں میں نے آئل ڈالا ہے اور یہ جو بینگن ہیں ان کو ہم کریں گے فرائی آئل آپ اپنے حساب سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں کم بھی رکھ سکتے ہیں میرا اتنے آئل میں کام ہو جائے گا تو میں زیادہ آئل نہیں ڈال رہی اب ہم نے میڈیم آج پہ بینگن کو فرائی بھی کرنا ہے اور بینگن کو گلانا بھی ہے یہاں پہ گل بھی جائیں اور دونوں طرف سے اچھا گولڈن کلر آ جائے یہ والا کلر آنا چاہیے آج کو میڈیم رکھیں گے میڈیم آج پہ دونوں طرف سے کسپی براؤن ہونے تک ان کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں جی بہترین کلر آ گیا ہے اب دوسری طرف سے بھی یہی والا کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب یہ دونوں طرف سے اس طرح سے گولڈن کلر آ جائے گا گل جائیں گے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے تو ہم نے سارے بینگن نکال لینے ایک سے دو منٹ لگے گا زیادہ بینگن ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو فرائی ہونے میں اسی طریقے سے سارے بینگن ہم نے فرائی کر لینے ہیں اسی آئیل میں میں دو جوے لیسن کے موٹے موٹے کاٹ کے ڈالوں گی آئیل میں نے زیادہ نہیں ڈالا تھا تو میں اسی آئیل میں اس کو فرائی کروں گی جب لیسن پہ یہ والا کلر آ جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس چوب کیوئی ڈالوں گی اور اس کے علاوہ ٹیماتر ہے یہ بھی ایک میڈیم سائز کا ہی تھا تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس رائتے کا جو سارا مزا ہے نا یہ جو گریوی بن رہی ہے اسی گریوی سے اس رائتے کا مزا ڈبل ہونے والا ہے پیاس ٹیماتر کو ہلکا سا مکس کر لیں گے آنچ کو ہلکا کر دیں گے مسالے ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جلیں نہیں 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ڈالیں گے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پسیوی لال مرچ آپ چاہیں تو مرچیں بڑھا بھی سکتے ہیں اگر اس کو آپ مزید چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں کڑی پتے اس میں ڈالیں گے 7 سے 8 حدت اس سے اور اچھا اس کا فلیور ہو جائے گا اگر ہے تو ڈالیں نہیں ہے کڑی پتے تو بیشک آپ نہ ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آنچ کو تیز کر کے اچھا بھونیں گے کہ یہ مسالے اچھے سے بھون جائیں جو پانی ڈالا ہے یہ ڈرائی ہو جائے مسالہ اچھا بھون جائے 2 منٹ تک ہم بھونیں گے پیاس اور ٹیمارٹر کو بلکل ہم نے گلانا نہیں ہے ٹھیک ہے دو کٹیوی ہری میچیں ڈالوں گی کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالوں گی اور یہ بس اب تیار ہے اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کہ ٹیمارٹر بھی گل جائیں اور پیاس بھی گل جائیں یہ ہلکے سے چنگس جو ہیں وہ رائتے میں آنے چاہیے تبھی مزا آئے گا پس یہ تیار ہو چکا ہے چولا ہم اس کا بند کر دیں گے اب ہم کوئی بھی پلیٹ لے کے اور رائتے کی چیزیں ڈالنا ہے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو لیئر ہے وہ ہم لگائیں گے بینگن کی اگر آپ کے پاس جو برطن ہے وہ بڑا ہے تو آپ سارے بینگن پھیلا لیجئے گا اور اس کے بعد یہ چٹ پٹا مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا یہ ہم سارا ڈال دیں گے جتنا بھی ہم نے تیار کیا تھا یہ سارا ڈال دیں گے اس کے بعد پین میں جو مسالہ لگاوا ہے اس کو میں زائے نہیں کروں گے اس میں میں نے تھوڑا سا دہی ڈالا ہے اس کو مکس کریں گے کیونکہ سارا فلیور اسی مسالے میں ہے یہ ضائع ہو جائے گا تو پھر کیا بچے گا ٹھیک ہے پھر اوپر سے میں تھوڑا سا ہرادھنیا ڈال دوں گی کٹا ہوا اور یہ جو تھوڑے بہت بینگن میرے پاس بچے ہیں یہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور جی اس کے اوپر پلین دہی کیونکہ ویسے ہی مسالہ اتنا چٹ پٹا ہے تو آپ دو دو چیزوں کو چٹ پٹا نہ کریں دہی بلکل پلین رکھیں نمک بھی نہ ڈالیں کیونکہ نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میٹھا گاڑا دہی ہوگا تو ویسے ہی یہ بہت مزا دے گا سارا دہی ڈالیں گے اور بینگن کا رائتہ ہے تو میں بینگن سے ہی اس کی سجاوٹ کروں گی تاکہ پتا چلے کہ یہ بینگن کا رائتہ ہے تو اوپر سے تھوڑے سے ہم ڈال دیں گے بینگن اور ہرادھنیا کٹا ہوا ڈال دیں گے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے گول والی مرچیں 4 سے 5 آدھر ڈالیں گے اور گول والی مرچوں کو تھوڑا سا چٹکنیں دیں گے آئل آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون سابس سفیز زیرہ جائے گا اور دوبارہ سے اس میں جائے گا کڑی پتہ کڑی پتہ کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے رائتے میں اب دو سیکنڈ بس زیرے کو چٹکنیں دوں گی زیادہ نہیں پکانا ورنہ پھر زیرہ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اور پھر رائتہ کڑوا ہو جائے گا اور یہ ہمارا مزیدار ترکہ تیار ہے اس کو ڈالیں گے رائتے کے اوپر اور یہ دیکھیں جی زبردست چٹپٹہ بینگن کا رائتہ تیار ہے اس بارشوں کے موسم میں ہلکا پھلکا مزیدار چٹپٹہ کھانا ہے اور تھنڈا کھانا ہے تو پھر یہ بینگن کا رائتہ آپ نے آج ہی بنانا ہے بہت مزیدار لگتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ہی ٹرائے کروں گی یہ اسپیشلی بچوں کو بہت اچھا لگے گا دہی ہے اگر آپ کے گھر میں دہی بچے پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ کسی قسم کی سالن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کبھی دال چاول بناتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ والا رائتہ بنائیں یہ دال چاول کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کیسا بنا